السلام علیکم and welcome to اسمان علی فٹنس آج کل جہاں overweight اور obese لوگوں کے لیے وزن کو کم کرنا ایک مسئلہ ہے وہیں underweight لوگوں کے لیے وزن کو بڑھانا اور lean mass گین کرنا بھی ایک مسئلہ ہے اور جیسے کچھ لوگوں کو وزن کم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی underweight لوگوں کے لیے بھی وزن کو گین کرنا مشکل ثابت ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگی جو لوگ یاد اپنا وزن گین کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو ہر طرح کی کوشش کرنے کے باب اپنا وزن نہیں بڑھا پڑے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے underweight ہونے کی reasons کیا کیا ہو سکتی ہیں اور کیا وہ steps ہیں جن پر آپ عمل کریں کہ تو آپ healthy way سے اپنا ویڈ بڑھا سکتے ہیں جس میں آپ کا muscle کا mass بڑھے body fat نہ بڑھے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ ہمیں چاہیے گا underweight ہونا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ overweight ہونا جیسے موٹاپا اپنے ساتھ type to diabetes heart diseases blood pressure cholesterol uric acid جیسے بیماریاں لے کر آتا ہے ویسے ہی underweight ہونے سے بھی آپ کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کہ early death کا سامنا کرنا پڑے آپ کی bones weak ہو سکتی ہیں immune system weak ہو سکتا ہے آپ کو headaches ہو سکتے ہیں آپ کی skin خراب ہو سکتی ہے hair loss کا issue ہو سکتا ہے خواتین میں خاص طور پر PCOS کا اور infidelity تک کا issue ہو سکتا ہے مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیا ہمارا وزن نہیں بڑھتا ہم نے زیادہ کھا کر بھی دیکھ لیا ہم نے medicines لے کے بھی دیکھ لیا supplements لے کے بھی دیکھ لیا لیکن ہمارا weight نہیں بڑھتا دیکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی root class کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو اس مسئلے کی جڑ کا پتہ ہو تب ہی آپ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کر پائے گے تو underweight ہونے کے بہت سے reasons ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو ان reasons کا نہیں پتہ اور اس کے بغیر آپ کسی قسم کی بھی measures لے رہے ہیں انہوں کو بڑھانے کے تو وہ ہو سکتا ہے effective نام جیسے ایک سب سے بڑا جو main issue ہو سکتا ہے وہ آپ کے genetics ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے genes میں یہ چیز ہے کہ آپ کا metabolism fast ہے آپ کو book time لگتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی family میں سب لوگ slim ہیں اور جب میں کچھ چیز کھاتا ہوں تو مجھے foreignism ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کے accordingly یا وہ زیادہ active ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ calories جتنی لے رہے ہیں اس سے زیادہ burn کر رہے ہیں وہ کوئی athlete بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنا workout زیادہ intense level کا کرتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جس کی job یا business کی nature ایسے ہے کہ اس کو دن میں زیادہ move کرنا پڑتا ہے پھر اس کی ایک وجہ man nutrition بھی ہو سکتی ہے man nutrition سے کیا مراد ہے کہ جو بھی آپ ڈائیٹ لے رہے ہیں وہ balance نہیں ہے ہماری باڈی کو optimal health حاصل کرنے کے لیے بہت سے nutrients اور vitamins کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کی باڈی میں ان vitamins اور nutrients کی deficiency ہے تو پھر آپ weight gain نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی بیماری ہے جیسے آپ کو type 2 diabetes ہے آپ کو digestive issues ہیں جساں ڈائیگیس سے related issues ہوتے ہیں یا آپ depressed رہتے ہیں stress زیادہ ہوتی ہے یا psychological issues ہیں کیونکہ اس طرح کے issues میں آپ کو بہت چانسید ہوتی ہے کہ بھوک نہ لگے اور بھی سے جب آپ کو بھوک نہیں لگے تو آپ اپنی calories consume نہیں کر پائیں گے اور ultimately آپ کا weight نہیں بڑھے گا تو جب بھی آپ اپنا weight بڑھانا چاہیں تو سب سے پہلا most important کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بڑھانا ہے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب آپ weight loss بھی کریں تو healthy weight سے کریں تاکہ آپ کا target بھی پورا ہو جائے اور آپ کو health issues نہ ہو اسی طرح اگر آپ نے weight gain کرنا ہے تو اس کو بھی healthy way سے کریں مثال کے دور پہ اگر آپ بہت زیادہ junk food لینا شروع کر دیں گے آپ fried چیزیں لیں گے packed چیزیں لیں گے process چیزیں لیں گے اس سے no doubt آپ کا weight تو بڑھے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو health issues بہت سے start ہو جائیں گے اور ultimately پھر ان کو cover کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے weight کو کم کرنا پڑے گا تو اس ساری منت کا فائدہ کو ہی نہیں ہو رہا تو آپ کا goal ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے weight gain کرنا ہے لیکن balanced آپ کا جو muscle size ہے اور healthy fats کے ساتھ نہ کہ unhealthy fats جیسے کہ آپ کا belly fat ہوتا ہے تو چلے اب میں آپ کو 5 ایسے effective طریقے بتاتا ہوں جن پر عمل کر کے آپ اپنے weight کو اچھے طریقے سے بڑھا سکیں گے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی calories کو بڑھانا ہے internet پہ آپ کو بے تہاشا applications مل جائیں گے جس میں آپ اپنی age ان calories سے زیادہ calories consume کرنی ہے for instance اگر آپ کی 2000 calories maintenance calories ہیں تو آپ شروع میں 300 سے 500 calories بڑھائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا ہوئے 700 سے 1000 calories تک لے جائیں number 2 آپ نے جو کام کرنا ہے کہ آپ کی جو calories ہیں اس میں protein بہت important ہے سب سے زیادہ important nutrients وزن بڑھانے میں وہ protein ہے کیونکہ ہمارے muscles جو ہیں وہ protein وہ protein سے بنے ہوتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ protein intake لیں گے اتنے زیادہ آپ کے muscles کا size بڑھے گا اور جتنی آپ کم protein لیں گے اپنی overall ڈائیٹ میں تو وہ excess calories ہوں گی وہ آپ کی fat cells میں جائیں گی بجائے اس سے کہ وہ آپ کے muscle tissues میں جائیں گی اور اگر آپ نے ابھی start کرنا ہے تو start میں آپ چاہیے کہ آپ 1.5 سے 2 گرام پر kg of your body weight protein اپنی ڈائیٹ میں add کریں اور جس کے healthy sources ہیں وہ آپ meat ہے fish ہے eggs nuts ہیں آپ کی whey protein powder ہے ان سب چیزوں کو استعمال کریں ان سب چیزوں combine کر کے ان سب چیزوں adjust کر کے اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ muscle size بڑھے گا بلکہ body fat نہیں آگا 3 جو آپ کام کر ہے کہ اپنی ڈائیٹ میں carbo hydrates اور healthy fats کو add کر جب بھی بزن کم کرتے ہیں تو carbo hydrates cut down کرتے لیکن جس قد ہم نے weight کو بڑھانا ہے تو protein کے ساتھ carbo ضرور ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی میل میں آپ صرف protein fats لے رہے ہیں کسی میل میں صرف carbohydrates اور fats لے رہے ہیں یا کسی میل میں صرف carbohydrates اور لے رہے ہیں یا processed food لے رہے ہیں تو اس میں calories تو بہت زیادہ ہوں گی لیکن وہ سب empty calories ہوگی وہ آپ کے کام کی نہیں ہوگی جب جب energy dense food لیں گے ایک فش ہے چکن ہے آپ ایکس بھی لے سکتے ہیں whole ایکس وہ بہت امپورٹن ہیں گریمز کی اگر ہم بات کھیں اس میں اوٹ ہے براؤن رائس ہیں healthy oils کی fats ہی بات ہیں coconut oil peanut butter لے سکتے ہیں dark chocolate لے سکتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ healthy ways سے جب بھی لیں تھوڑی مقدار میں بھی لیا تو آپ کی بھو ختم ہو جائے لیکن اس کا ہرگز مرتب بھی ہے کہ آپ اپنی جو overall calories ہیں ان کو consume نہیں کرنا ان کو ضرور consume کرنا ہے اگر آپ سے ایک time میں زیادہ نہیں کھایا جارہا تو اپنے meals کو split دیں 4 5 6 meals لے جائیں لیکن جہاں آپ نے ڈائیٹی چینجز دانی ہیں وہیں آپ نے ویٹ ٹریننگ کو ڈج کرنا اور یہ ہمارا 5 ڈج ویٹ میں 4 5 ڈی ویٹ ٹریننگ کریں اور کوشش کریں ہر دفعہ آپ ویٹ کو بڑھاتے جائیں کارڈیو پر فوکس نہیں کرنا فوکس صرف ویٹ ٹریننگ کرنا ہے ہیلڈی رہنے کے لیے فٹ رہنے کے لیے آپ بہت کم مقدار میں کارڈیو کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ ضرور فٹ رہیں یا آپ کو ہیلڈی فیل کریں لیکن آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب آپ بری پی میل کنزیوم کریں گے بہت زیادہ کر سکتے میر بہت امپورٹنٹ ہے قولٹی سلیپ لیں مسل گروہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پھر جب آپ کے سامنے کھانا آیا تو آپ سب سے پہلے پروٹین کھانی ہے اس کے بعد کارپس اور ہلوی پیٹس کھانے اور سب سے اینڈ پہ آپ نے ویشتیبل کھانے ہے آپ نے سیکنس یاد رکھنا ہے میل میں سب سے پہلے آپ پروٹین کنزیوم کرنی ہے ہمیں وزن پڑھانے کے لیے مسل محس کے لیے پروٹین بہت زیادہ ضرور ہی اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے ورنہ ان سب باتوں کا فائدہ نہیں ہوگا کنسیسٹنٹ رہیں اپنے مائنڈ میں یہ مت رکھیں کہ میں ایک مہینے میں اتنا بڑھانا یا اتنا بزن کام کرنا یہ مائراثان ہے یہ سپرنٹ نہیں ہے اس کو اپنا لائف شیل کا حصہ بنائیں اور جب آپ ہیلی وی سے کر رہے ہیں ہیں آپ کی سہر کیونکہ نیگیٹی ایفیکٹس نہیں آرہے تو کیا برائی ہے کہ چار مہینے میں ٹارگی اچیو ہو جائے یا پانچ مہینے میں ہو جائے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ جو بھی آپ ٹارگی کو اچیو کریں وہ سسٹین ہوگا میں مہینے 15 کیجی جو ہے وہ ڈیو سال میں گین کی ہے مرنہ میں چاہتا تو انہیل بے سے تین مہینے میں بھی کر سکتا تھا لیکن اس کا فائدہ نہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کی جیگا اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھ